835 نمبر کی طرف چلتے ہیں پھل بیک سمشی بوبہون ہنگو کے انہیں گن میوٹشی بوتھو میوٹشی کاجی ایونگ ہل سو اس سمی کا ہنگو کے قوریا کا انہیں گنگ بینک ہیں میوت کتنے شی بولتین ہیں کنٹے کو ٹائم کو بوتھو سے قوریا کا بینک کتنے بجے سے کتنے گنٹے سے نہیں بولنگی کتنے بجے سے میوتشی کاجی کتنے بجے تک کاجی کا مطلب ہے تک قوریا کے جو بینک ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک استعمال کرنے کو کتنے بجے تک استعمال کرسکتے ہیں پوریا کی بنکISH کو کتنے بجے سے کتنے بجے تعطیٰ اسکتے ہیں غنگو ہے کہ پوریا کی بنک پھنگیا جو اوچون چین پسٹی ڈوہ اوچون کے نو بجے نائن اے ایم مونل دروازے کو بولتے ہیں یولگو یعنی دروازہ کھلتا ہے دروازہ کھلنے سے مرات کیا آپ اپن ہوتے ہیں کوریا کے بینک صبح نو بجے کھلتے ہیں ہی مونل یولگو کا لفظ مطلب ہے دروازہ کھلتا ہے لیکن اس سے بہر 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 بتال بدل ہے کہ اپن ہوتے ہیں اوہو اوہو پی ام کو بولتے ہیں اوہو نیشی یعنی چار پی ام شام کو چار بجے منل تھات سمیدا مونالیولدہ کا مطلب ہے دروازہ کھلنا اور مونالتھتہ کا مطلب ہے دروازہ بند ہونا تو چار بجے شام چار بجے ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یعنی یہ کلوز ہو جاتے ہیں کوریا کے بینک صبح نو بجے کھلتے ہیں اور شام چار بجے بند ہو جاتے ہیں اور ہم سن سوال میں بھی یہی پوچھا گیا ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے دیکھ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پہلی لائن میں ہی ہمارا جواب ہمیں مل گیا ہے کہ نو بجے سے لے کر چار بج تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم پورا پڑھ لیتے ہیں تھوئیوئلگوہ یعنی سنڈے اور ایریوئرینن سنڈے کو مونل یلچی آنسمیدہ دروازہ نہیں کھلتا مونل دروازہ یلچی آنسمیدہ نہیں کھلتا سنڈے اور سنڈے کو دروازہ نہیں کھلتا سم رات گیا کہ سنڈے اور سنڈے کو بینک اپن نہیں ہوتا کرن دے لیکن چھونن میں اوجان آہکشی بوتھو میں صبح نو بجے سے نائن ایم سے اوہو شام کو پی ایم کو پی ایم کو بولتا ہے نا الگو بشی کا جی سات بجے تک بھیسہ اے سو کمپنی سے ارہیا حاگی تیمونے کام کرنے کی وجہ سے ارہیا حاگی تیمونے کام کرنے کی وجہ سے انہیں گے بینک میں کھاگی جانا اوریوپ سمیدہ مشکل ہوتا ہے کرن دے چھونن اوجان آہکشی بوتھو اوہو الگو بشی کا جی میں صبح نو بجے سے لے کر شام سات بجے تک ایسہ اے سو ایرہیا حاگی تیمونے کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے انہیں گے کھاگی اوریوپ سمیدہ بینک میں جانا مجھے مشکل ہوتا ہے کریسو اسی وجہ سے چھمشم شکانے لنچ کے ٹائم میں بریک ٹائم میں چھمشم شکان بریک ٹائم ہوتا نا یعنی لنچ کا وقت ہوتا ہے پلی جلدی سے خطہ امیدہ ہو کر آتا ہوں خطہ جانا عوضہ آنا خطہ امیدہ ہو کر آتا ہوں اب اس نے کیا بتایا کہ کوریا کے جو بینک ہیں وہ اے ایم او جان اے ایم کو بولتے ہیں اوہو پی ایم کو بولتے ہیں اس صبح نو بجے کھلتے ہیں اور شام چار بجے بند ہو جاتے ہیں سچڑے اور سنڈے کو وہ کھلتے ہی نہیں ہیں لیکن میری ڈیوٹی چونکہ صبح نو بجے سے لے کر شام سات بجے کیا اور بینک چار بجے بند ہو جاتا ہے تو میں کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے سات بجے تک ڈیوٹی کرتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے جی بینک میں نہیں جا سکتا اس دوران چونکہ میری چھوٹی سیچڈے سنڈے کو ہوتی ہے سیچڈے سنڈے کو بینک بند ہوتے ہیں تو میں نہیں جا سکتا پھر میں کیا کرتا ہوں کہ چھومشی مشیگانی یعنی جو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے دوپیر کو اگر مجھے بینک میں کام ہوتا تو میں جلدی سے اس ٹائم میں بینک سے ہو کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم سے سوال کیا تھا ہنگو کے انہوں نے میوتشی بوتو میوتشی کاجی ایونگ ہلسو اسمی کا کوریا کے بینک کو کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے نو بجے سے نائن ایم سے لے کر چار پی ایم تک تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا ہوگا نائن سے لے کر یہ سولہ بجے نو صبح کو بولتے ہیں نا صبح کے نو کو اور سولہ جو ہے وہ پی ایم کو بولتے ہیں یعنی بارہ کے آگے چار جمع کر لیں بارہ کے بعد تیرہ چودہ پندرہ سولہ چار انگلی ہوئی نا تیرہ چورہ پندرہ سولہ چار انگلی ہوئی نا تو یہ پہلا آپشن ہے نو سے چار یہ ہی بنے گا ٹھیک ہے یہ اس کا اکتنے بجے سے لے کر کوریہ تک آپ کو ریا کا بینک کر سکتے ہیں نو بجے سے ساتھ تک نہیں ساتھ بجے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہیس کو ساتھ بھی جل Bruni ہوتی ہے نو بجے سے ساڑھے چار تک نہیں اویً بلکہ یہاں پر کاریا سے ساڑھے چار نہیں ، ہمارا سوال بھی یہاں پر کسیف کہ ٹھیک ہے اگلا سوال کرتے ہیں یہ بھی چھوٹا سوال ہے 836 نمبر پھیل بیک سمشیب یوک پونڈ دھنگانے یعنی کیوں کی جگہ پہ ہے پھرک ہل اس کی جگہ جو فٹ ہوگا خاجانگ الماجن کو سب سے سوٹے بل خانورل کھروشیبشیو ورڈ کو جو ہے سب سے ناصر ورڈ کو انسر کو جو ہے چوز کرنا ہم نے پڑھتے ہیں ہم سمجھ آ جائے گی یوچم نلشی کا معنی تووچوسمیدہ یوچم آج کل نلشی موسم معنی زیادہ تھپتا کا مطلب ہے گرم تھووچوسمیدہ گرم ہو گیا ہے آج کل موسم بہت گرم ہو گیا آج کل بہت گرمی ہو گئی ہے انلطو آجو تھپسمیدہ آج بھی بہت گرمی ہیں انلطو آج بھی آجو بہت زیادہ تھپسمیدہ بہت زیادہ گرمی ہے چیوے تھروواسو گرمے اندر آ کر گرمے اندر آ کر یہاں پاسو آسو اور ہوسو میں کا مطلب ہے گرم کی وجہ سے نہیں ہوگا چیوے تھروواسو تھوڑا سرین تھروواسو گرمے واپس آ کر ادھا کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا موگی ہوگل یعنی موگی ہوگل بولتے ہیں شاور کرنے کو موگی ہوگل ہچی مان شاور تو کیا لیکن گرمے واپس آ کر شاور تو کیا لیکن بات بات کیا شاور کیا غصر کیا لیکن گوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کھوت کا مطلب جلدی سون بہت جلدی تھاشی دوبارہ بہت زیادہ دوبارہ سے گرمی ہو گئی ہے یعنی اس نے آیا گرمے دوبارہ اس نے آگے گھسل کیا لیکن گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے گھسل کر لو شاور کر لو پھر تھوڑے دیر کے بعد پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے گرمی تو یہاں پہ بھی یہی کیس ہے خود جلدی سے تھاشی دوبارہ پھر گرمی ہو گئی ہے یعنی پھر گرمی لگنا شروع ہو گئی ہے نینجنگوے فریج کے اندر نینجنگو بولتے ہیں نینجنگو فریج کو نینجنگوے انن فریج کے اندر موجود شیون ہن تھنڈا جوسرل جوس کو ماشد چیمان پیا تو ہے لیکن تھپس میدہ پھر بھی گرمی ہے نینجنگوے انن شیون ہن فریج کے اندر موجود تھنڈا جوسرل ماشد چیمان جوس تو پیا ہے ماشدہ پینہ اور ماشد چیمان پیا ہے جیمان کا مطلب ہے لیکن تھپس میدہ پھر بھی جو ہے گرمی ہی ہے نایا بھی ہے غسل بھی کیا ہے وہ پھر بھی گرمی نہیں گئی اور اس نے جوس بیا پھر بھی اس کو بہت گرمی لگ رہی ہے چھنگمون تھا یورچی مان چھنگمون بولتے ہیں کھڑکی کو مون دروازہ اور چھنگمون کھڑکی کو بولتے ہیں تھا بولتے ہیں ساری تمام یولدہ بولتے ہیں اوپن کرنا جیسے بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے دوسری سوال میں یورچی مان یعنی ساری جو ہے میں نے کھڑکی کھول دی پھر بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی پھر بھی کولنگ نہیں ہو رہی اس نے مختلف عربے اپنائے ہیں کبھی وہ جوس پی رہا ہے کبھی وہ کھڑکی کھون رہا ہے پھر بھی اس کو گرمی دور نہیں ہو رہی اور ٹھنڈ نہیں ہو رہی کولنگ نہیں ہو رہی نومو تھوگو سو بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ڈیوڈ پہ ٹی وی کو بھی خوبشیبDamیدان دلاح نہ خود چاہتا ڈیوڈ پہ ٹکیدار نے دیکھنا چاہتا ڈیوڈ دام thousands کو زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ تیوڈ کو یعنیкі اس کے پاس ہے ٹھنڈ تہلی훈 تو تیوڈ ٹھو بھی خوبشیب چی بھی دیکھنا چاہتا ڈیبون تھویا дней اس مرتبہ جو افتح ہم سیچرٹنے میں Paarii اس دفعہ ہفتے کوکBERک Tek do Queque کا مطلب que ہر حال میں ہفتے والے دن سچڑے والے دن dua onze فنو چیز کو سارو خریدنے کے لیے کھ به شمیدہ جاؤں گا اس دفعہ ہفتے والے دن این فنو چیز ڈ Mile Já willie cheese لازمی خریدنے کے لیے جاؤں گا آپ دیکھیں کون سی چیز خریدے گا جوز جوز خریدنے کے لیے جائے گا نہیں جوز تو اس کے پاس موجود ہے پہلے سے نائنگdar جنگ اگر فرج خریدنے کے جائے فریج تو اس کے پاس موجود ہے اسی لیے تو اس نے بولا کہ میں فریج سے میں نے جوز نکال کے پیا سون ٹھونگی پنکھا فین فین خریدنے کے لیے جائے گا یہ ہو سکتا ہے لیکن ہم چوتھ اپنے دیکھیں تھیلی بیچون ٹی وی خریدنے کے لیے جائے گا نہیں جی ٹی وی اس کے پاس ہے لیکن وہ دیکھنا نہیں جا رہا تھا یہ سارے کے سارے کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے آج بھی بہت گرمی ہے اس نے شاور بھی لیا پھر اس نے فریج سے تھنڈا جوز بھی لے کے پیا اور کھڑکی بھی پوری کھول کے دیکھیں پھر بھی اس کو تھنڈ نہیں لگ رہی تھی یعنی گرمی بہت زیادہ تھی تو پھر اس نے کیا کیا کہ ٹی وی بھی دیکھنے کا دل نہیں کر رہا زیادہ گرمی ہونے کی بچہ سے اس دفعہ سچردے کو اس نے ایک چیز خریدنے کا پلین بنایا ہے تو ہم سب کے ذہن میں بھی یہی آرہا ہے کہ اتنی گرمی ہے تو اے سی آن کر لو پنکھا جلا لو تو اس کے پاس فین نہیں ہے اسی لئے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ہفتے کو میں جا کے فین لازمی خرید ہوں گا کوریا میں اے سی بہت کم استعمال ہوتا ہے تھنڈا کنٹری ہے وہاں پہ زیادہ تر فین ہی لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ہوتی ہے وہاں پہ 35 تک ٹیمپریچر میکسیمم جاتا ہے تو پنکھے سے کام چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ عام دور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب کے گرمیوں میں فین استعمال نہیں کرتے کر بھی لیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں گرمیں جگہ نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے گر ہوتے ہیں تو وہ پھر نئے سال میں اگر ضرور تو تو نیا فین لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیس لگ رہا ہے جو بھی ہے تو اس نے جو ہے وہ سنپھونگی لینی ہے سنپھونگی بولتے ہیں فین کو تو یہاں پہ یہ سب سے زیادہ سیوٹیبل ہے اور یہی یہاں پہ پریکٹن سر ہوگا ٹھیک ہے